موسیقی ایک کہانی یہ کہانی جس کا نام ہے جادوگر بڑھیا ملہ کوٹ کے گنی جنگل میں ایک بہت پرانا ویران محل تھا اس میں ایک جادوگر بڑھیا رہتی تھی وہے روزانہ سادھان ویش میں آس پاس کے گاؤں میں گھومتی رہتی تھی اسے جہاں بھی کوئی وستو اچھی لگتی وہے ترنت اپنے دائیں ہاتھ کے اونلی سے اپنے دانت کو چھوٹی اور جادو منت سے اس وستو کو اپنی پوٹلی میں ڈال دیتی اسی طرح گاؤں بھر کی اچھی اچھی قیمتی وستووں کے علاوہ گھوڑے، بکری، گائے، آدھی جانور بھی جادوگرنی کے محل پہنچنے لگے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ چیزیں گم کیسے ہو رہی ہیں آخر کون ہے چور پورے علاقے کے لوگ پریشان ہو گئے انہوں نے راجہ سے چور کو پکڑنے کی فریاد کی راجہ نے دو سپاہیوں کو گاؤں بھیجا پر بڑھیاں نے اپنے جادو سے سپاہیوں کو بھی اپنے وش میں کر لیا راستے میں اس نے راج کماری کو کھیلتے دیکھا اس کی نظر راج کماری کے ہار پر پڑی بس کیا تھا جادوگرنی نے اپنی مسکان کے ساتھ ہی اسے وش میں کر لیا اور ہار لے کر جنگل کے چل دی دوسرے دن پورے علاقے میں ایک عبر پھیل گئی لوگ کہنے لگے جب راج محل کی راج کماری ہی سرکشت نہیں ہے تو گاؤں والوگا کیا ہوگا راجہ چنتہ میں ڈوب گیا اس نے راج میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی چور کو پکڑوائے گا اسے راجہ کی اور سے بہت بڑا انام دیا جائے گا اس علاقے کے گاؤں میں اندر نام کا یوک رہتا تھا اندر کے ماتا پتا محنت مجدوری کرنے والے لوگ تھے کھیتی باڑی کا کام کاج ان دنوں بند تھا سو گھر میں کھانے کے لیے آناج بھی نہیں تھا وہ جنگلی فلو کو توڑنے جنگل کی اور نکل گیا جنگل میں اسے جامون کا پیڑ دکھائی دیا جس پر خوب جامون پکے تھے پیڑ پر شڑ کر اس نے خوب جامون کھائے پھر ماتا پتا کے لیے جامون توڑنے لگا تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک صفی چمکیلے بال والی بڑھیا لاٹھی ٹک کر چلی آ رہی ہے پیڑ کے نیچے آ کر بڑھیا بولی ناتی میٹھے میٹھے جامون اکیلے ہی کھا رہا ہے اپنے بڑھے ماتا پتا کے لیے بھی نہیں لیتے جانا ہاں لیکن جرہ سمل کر توڑنا جامون کی ٹہنی کچھی ہوتی ہے پیڑ سے نیچے مت گری پڑنا تم سوکھی ٹہنی پر پاؤں رکھو اور ہری ٹہنی ہاتھ سے پکڑ لو پھر آرام سے فل توڑنا بڑھیا کی جادو بھری آواز سن کر بالک نے سوکھی ٹہنی پر پاؤں رکھے اور ہری ٹہنی پکڑی پکڑتے ہی اس کے بھار سے ٹہنی ٹوٹی اور اندر دھڑام سے زمین پر گر کر بھی ہوش ہو گیا بڑھیا نے اسے فوراں اپنی چادر میں باندھ کر پورٹلی میں ڈال لیا اور اسے کندے پہ لٹکا کر جنگل کے اوچھل دی جاتے جاتے بڑھیا تھک گئی ایک جگہ بڑھیا نے پورٹلی زمین میں رکھی اور پیشاب کرنے کچھ دور چلی گئی تب تک پورٹلی میں اندر کو ہوش آ چکا تھا اس نے پاس گزر رہی گھسیارینوں سے مدد مانگی اور پورٹلی سے باہر نکل آیا باہر نکل کر اس نے چادر میں گینی مٹی اور پتھر بھر کر پورٹلی بند کر دی اور بھاگ کر چلا گیا کس دیر بعد بڑھیا لوٹی اور پورٹلی لے کر چل پڑی کس دور چلنے پر پورٹلی سے پانی ٹپکنے لگا بڑھیا نے سمجھا لڑکا پشاب کر رہا ہے بڑھیا بولی پشاب کرنے کی سجا تجھے گھر پہنچ کر دوں گی گھر پہنچ کر بڑھیا نے اپنی لڑکی سے کہا دیکھو میں تمہارے لئے گلام لائی ہوں اس میں مجھے راستے میں بہت پریشان کیا پہلے جرہ اس کی مرمت کر دوں جیسے ہی بڑھیا نے پورٹی کھولی چادر میں مٹی اور پتھر نکلے اسے لڑکے پر بہت گصہ آیا وہے پھر سے ویش پدل کر لڑکے کی تلاش میں نکل پڑی اسے پک کا بھروسہ تھا کہ یہ لڑکا ضرور جنگلی فل کھانے آئے گا اب کی بار میں میرے ہاتھ سے نکل نہیں پائے گا لڑکے کی کھوج میں کئی دن بیٹھ گئے ایک دن وہے جنگل سے گزر رہی تھی اس نے دیکھا وہی لڑکا ایک جگہ پیڑ پر بیٹھا کافل کھا رہا ہے بڑھیا نے پھر کہا میرے بچے کافل کی تہنی بہت کچھی ہوتی ہے اچھی طرح کافل توڑنا گر مت پڑنا تم سوکھی تہنی پر پاؤں جمالو اور ہری تہنی پکڑ کر ہلاؤ تاکہ پکے کافل کے دانے گر جائیں تمہاری بدولت میں بھی کافل کھا لوں گی میں زمین میں اپنی چادر بچھا لیتی ہوں بالک اندر بڑھیا کو پہچان گیا اس نے جواب دیا میں تجھے پہچان گیا ہوں تو وہی جالم بڑھیا ہے اب میں تیرے بہکابے میں آنے والا نہیں بڑھیا نے انجان بنتے ہوئے کہا ارے وہ تو نجانے کون جالم تھی دیکھو میرے دانس سونے کی طرح سنے رہے ہیں لڑکا سمجھ نہ پایا کہ جادو بڑھیا کے داتوں میں ہیں جیسی اس نے داتوں کی چمک دیکھی وہ اس کی باتوں میں آ گیا ہے اندر نے جیسے ہی بڑھیا کے کہے انسار سوکھی تہنی پر پاؤں رکھا اور ہری تہنی ہلائی ویسے ہی تہنی ٹوٹ گئی کافلوں کے ساتھ ساتھ لڑکا بھی بڑھیا کی چادر میں آ گی رہا بڑھیا نے فوراں پورٹلی باندھی اور چل دی محل کی ہوئے راستے بھر تھکان اور پیاس کے مارے بڑھیا بے حال تھی ایک ہستان پر بڑھیا کو ایک گدیرے میں پانی بہنے کی آواز سنائی دی اس سے رہان آ گیا اس نے پورٹلی زمین پر رکھی اور پانی پینے چلی گئی پانی پینے کے بعد وہ آس پاس لگے حسالو کلموڑے کھانے لگی ادھر اندر کو لگا کہ آس پاس کچھ گوالے کھیل رہے ہیں اس نے انہیں مدد کے لیے پکارا گوالو کی مدد سے اندر پورٹلی سے باہر نکل آیا اس نے ترند جنگلی مدومکیوں کا ایک بڑا سا چھتہ اس پورٹلی میں رکھ دیا تھوڑی دیر میں بڑھیا لوٹ آئی اور پورٹلی کو لات کر چل پڑی مدومکیوں نے تھوڑی دیر میں بڑھیا کی پیٹ پر ڈنک ماننے شروع کر دیے اس میں سوچا پورٹلی سے بالا چکوٹی کاٹ رہا ہے وہ دھمکاتوے بولی خوب ناکھون چبا لے ابھی گھر پہنچ کر وہ کھاڑوں گی تیرے ناکھون اندر چپ چاپ پیچھے پیچھے اس کی باتیں سن رہا تھا کچھ ہی دور پہنچنے پر جب مدومکیوں تیز کاٹنے لگیں تو بڑھیا کو بہت درد ہونے لگا اسے بہت غصار آ رہا تھا گھر پہنچتے ہی اس نے پورٹلی زمین پہ گرا دی لڑکے کو پیٹنے کے لئے ایک ڈنڈا لے آئی بڑھیا نے جیسے ہی پورٹلی کا مو کھول کر اندر جھاکا پورٹلی کی مدومکیاں بڑھیا کے مو پر چھپٹ گئیں مدومکیوں کے کارٹنے سے بڑھیا کا مو گباری سا پھول گیا وہ بھوش ہو گئی اندر نے دیکھا بڑھیا کی لڑکی راج کماری کا ہار پہنے ہوئے ہے وہ دوڑا دوڑا راجہ کے پاس پہنچا اس نے ہار کا سراغ ملنے کی بات بتائی راجہ نے اس کے ساتھ دو سپاہیوں کو بھیجا تب تک بڑھیا وہیں گری پڑی تھی سپاہی بڑھیا اور اس کی لڑکی کو راجہ کے پاس لے گئے راجہ کے عادیش سے بڑھیا نے چھوڑی کیا ہوا سارا سامان گاؤں والوں کو لوٹا دیا اندر کو راجہ کی گھوشنہ کے نصار دھیر سارا دھن انعام میں ملا اس کی چطورائی سے خوش ہو کر راجہ نے اسے اپنے درباریوں میں بھی چامل کر لیا اب اندر اپنے پریوار کے ساتھ مچے سے رہنے لگا موسیقی 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 موسیقی